نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ نائن میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حرینہ شروعات بڑی خبر سے کریں گے سامبہ زلے کے سرحدی تحصیل کے رنگور کیمپ گاؤں میں فائرنگ کا معاملہ روشنی میں آیا ہے اس واقعے میں تین افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے فائرنگ معاملے میں دو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ایس ایس پی سامبہ بے نام توشی اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر موجود ہیں فائرنگ کے مقام سے ایک کار بھی برامد ہوئی ہے پولیس اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کر رہی ہے تو سامبہ سے بڑی خبر ہے جہاں آپ کو بتا دیں کی تحصیل کے رنگور کیمپ گاؤں میں فائرنگ کا معاملہ روشنی میں آیا ہے اور اس واقعے میں تین افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ہمارے صحیح ہوگی شیام سندر ہمارے ساتھ اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شیام سندر پورا کیا معاملہ ہے اور رنگور کیمپ گاؤں میں جو فائرنگ ہوئی ہے کیا کسے رنجش کے تحت ہوئی ہے یا جو لوگ نے فائرنگ کی یہ لوگ کون ہے پورا معاملہ کیا ہے جی ابو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سامبہ جلہ کا جو سرہدی جو تحصیل ہے رامگڑ اس کا گاؤں جو سرہدی گاؤں ہیں بلکل بارڈر کے نزلے گاؤں ہیں رنگور کیمپ جو گاؤں ہیں وہاں پر رات کو ایک اور تین بجے کے بیچ میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے جو فائرنگ کا جو معاملہ جو سامنے آئے تھا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ لوگ ہیں گاؤں کے ان کی طرف سے یہ جانکری دی جاری ہے کہ گاؤں سے ایک جو پچھلے دو دن سے لاپتا تھا اس کو گاؤں کے لوگ جو ہے وہ ٹونڈ رہے تھے اسی دوران گاؤں میں ایک چینڈیگر نمبر کی گاری آتی ہے جس کا نمبر جو ہے وہ سی ایچ جیرو بان بی ڈی و ٹریپل ایٹ اور نائن ہے جو انوہا کار ہے وہ گاؤں میں رات کے سمیں گاری آتی ہے جب اس کو ان گاؤں والوں کو پوچھتا ہی جاتی ہے کہ آپ اتنی رات کو گاؤں میں کیا کر رہے ہو کہاں سے آئے ہو تو اس کے بعد ان دونوں گاؤں کے لڑکوں میں ان لڑکوں میں کہاں سنی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو گاؤں میں تین لوگ سوار تھے وہ ان کے اوپر فائرنگ کر د جاتے ہیں جس میں گاؤں کے دو لڑکے جو ہیں وہ گمبی روپ سے گائل ہوتے ہیں ایک جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکے کو پیٹ میں ہے جو وہ راؤں لگے ہیں اور ساتھ میں دوسرے کو باجو میں لگی اور ایک لڑکا وہ گائل ہوا ہے جو کی کار میں سوار تھا جو کی انوہا گاڑی میں سوار تھا جو پنجاب سے بتایا جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہی گاؤں والوں ستھانی لوگوں جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے بغدر کا محول یہاں پہ پیدا ہو گیا ہے ایک دہشت کا محول جو ہے وہ عل اور اس کے بعد پولیس جہاں موقع پہ پہنچتی ہے اور پولیس جو ہے وہ کاروائی کرتی ہے گاری کو اپنے کبجے میں لے لیتی ہے اس کے بعد موقع پہ اگر ہم بات کریں تو ایسا سپی سامبہ بنام توشہ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں ثبوت موقع سے جو پولیس ہے وہ پولیس نے جھٹائے اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو گائل ہیں ان کو جی ایم سی جہاں رامگر ہسپٹل پہلے لے لے جایا گیا تانی لوگوں کی طرف سے پھر ان کو جی ایم سی ج مو ریفر کر دیا گیا اور ابھی جو ان کی حالت ہے وہ گمبیر بتائے جا رہی ہے اور ایک جو ایک شخص ہے جو پنجاب سے جو گاڑی آئی تھی کینڈی گر نمبر اون میں سے بھی ایک جو بیکتی ہے وہ گائل ہوا اس کو اب یہ بتایا جا رہا ہے اس کو گلے کے پاس جو ہے وہ فائر لگایا تو ابھی پولیس نے جو گاڑی کی تلاشی لی اس میں یہ بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ کچھ پولیس کو جروری دستاویج بھی ملے ہیں اور ساتھیں ساتھ کوئی نشیلی پدار تھے بھی پولی وہاں سے برامت ہوئے اور یہ فائرنگ کا معاملہ جو ہے وہ رنگور کیپ گاؤں کا ہے یہ رات کو دیڑھ وجہ کے قریب اور تین وجہ کے بیچ میں یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آئے اور پولیس ہر ایک انگل سے جانت کر یہ سرحدی علاقہ بھی ہے اور دہشت کا محول پورے علاقے میں بنا ہوئے اس وقت جی ابو تو پولیس کا کیا کچھ اس پورے معاملے پر کہنا ہے جو جانچ پڑتال ہو رہی اس سے کیا کچھ نکل کر اب تک سامنے آیا ہے بلکل ایسا تھی سامبہ جب موقع پہ پہنچے پوری جانچ شروع کی تو پورے علاقے میں اگر ہم بات کریں اس کے بعد پولیس کی طرف سے گیرہ بندی کر دیگی اور سبھی ناکوں کو الارٹ کر دیا گیا کہ اگر کسی کو کوئی انجان جا سندھیتی طور پر کوئی بیٹی بھی ملتا ہے تو اس کو ہراسط میں لیا جائے اور اس کے بعد ہی پولیس کی طرف سے دو لوگوں کو اس سلسلے میں ہراسط میں لیا گیا ہے جن کا تعلق بتایا جا رہا ہے پنجاب سے بتایا جا رہا ہے تارن تارن سے بتایا جا رہا ہے دو شخص کو اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے جو ابھی تک جانکاری ہمارے پاس پولیس کے ستروں سے ہمیں مل پا رہی ہے دو لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور ایک جو ان میں سے یہ تین لوگ تھے ایک ان میں سے گائل ہے جس کا علاج بی ایم سی میں چل رہا ہے اور ابھی جو پولیس ہے وہ وہاں پہ گاؤں میں پہنچے ہی اور تمام ثبوت جھٹا رہی ہے اور ستھانی لوگوں سے بھی بات کر رہی ہے کہ پورا یہ معاملہ کس طرح پیش آیا کیا باردت ہوئی ہے اگر یہ پنجاب سے چنڈگر سے یہ گاڑی جہاں پہنچی ہے تو کیا کسی کے پاس آئی ہے اور کس طرح جہاں پہنچی ہے ہر کیا کچھ پورا معاملہ تھا اس جانچ میں پولیس ہاں بھی جھٹی ہے اور حالانکہ ابھی کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو اس میں پورے معاملے میں تین لوگ آئے لئے ہیں اور دو کو پولیس نے جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہوا ہے بلکل شام سندر اگر اسے گاؤں کے ہم بات کریں تو گاؤں میں ابھی کس طرح کی حالات ہیں آس پاس کے جو لوگ ہیں کیونکہ رات میں جب فائرنگ ہوئی ہوگی تو آس پاس کے لوگ بھی ایک طرح سے جگہ ہوں گے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے گاؤں والوں کا اس واردات پر کیا کچھ کہنا ہے اور اس وقت گاؤں کے حالات کس طرح کیا ہیں بلکل رات کا سمیہ تھا جب فائرنگ ہوئی تو ایک اور تین بجے کے بیچ کا یہ واقعہ جو بتایا جا رہا ہے جو لوگ بتا رہے ہیں اور جیسے ہی لوگوں نے لوگ سوئے ہوئے تھے بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے آواز سونی فائرنگ کی تو گھر سے باہر نکلے چھت پر دیکھا تو کافی گاؤں میں بغدر کا جو محولہ وہ پیدا ہو گیا تھا اور ایک دہشت کا محولہ لوگ گھروں سے باہر نے نکل پا رہے تھے حالانکہ ہائرنگ کچھ سمیہ کے لیے ہوئی جس میں ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس میں جو لڑکے جو انجڑ ہوئے تھے ان کو اٹھانے کے لیے بھی ٹائن لگا اور جو ان کے ساتھ لڑکے تھے انہوں نے لوگوں کو جگائے اور لوگ پھر در گئے تھے اور باہر آئے تھے ان کو پنچھایا اور ابھی کی اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی لوگ دہشت کا محول جو ہے وہ پورے علاقے میں بنا ہوئے اور لوگ درے ہوئے ہیں تو بلکل شیام سندر آپ نظر اس خبر پر بنا رکھئے دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ جس طرح کا یہ پورا معاملہ ہے اس میں ابھی پولیس جیسے جیسے آگے چھانبین کرے گی اور بھی چیزیں نکل کر اس پورے معاملے میں آئیں گے بہت بہت شکریہ شیام سندر ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ 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 ش ملکہ اس سے چلیا ہے میسے میسے پلیس دی میسے ریپورڈ درج کروایا ہے رامگل اور اُتھے میں ٹھیک ہے ریپورڈ کر رائے ہوں صبح پر کار بھائی ہوگی ہے اس ٹائم تک یہ ہوگی ہے کہ یہ نہیں ہوگی ہے وہ خانمیل سے کہ میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد راتی ہے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے فرم کیتا ہے میں آیا تھا یہاں میسا میرے آنے تکر پہلے جلے بھی کشون آہاں وہ ملکہ دونے پارٹی ہیں تو وہ چکے آہاں یہ پنجاب چلیگا نمبر دی گھڑی ہے این او بھائی گھڑی ہے جلے گھڑی آئی ہے اور یہ بچے کلی لوگوں نے کول نہیں لیکن ہونا سی سوڑیاں کی بھر پلیسی گو سوڑیاں کی وہ بندے جلے نے ابھی پہل لے گئے اور یہ بچے دو بندے جلے نے ساڑے جلے 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 انجریوں نے اس چالی تھی ایک جلے گھڑی چلی اتھے دنی پوچی ہے گھڑی تا چمیور چلی ہے کہ پنجاب چلے چلی آگے پڑھیں گے پنچھ نگر کے آلہ پیر میں سیکیورٹی فورسز کا تلاشی آپریشن رادگی مکمل ہو گیا تلاشی کے دوران محمد صفیر کے گھر سے سات لاکھ روپیہ برامد ہوئے یکم جون کو پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا بین ریاستی منشات کی دہشتگردی میں ملویز دو افراد جو کی پنجاب کے رہائشی تھے ان کو گرفتار کر کے ان سے بائیس کلوگرام حیرائن برامد کی گئی تھی پنچھ کے مہلا پیر میں سوا سے چل رہا سرچ اپریشن ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نارکو ٹیوریزم سے جڑا یہ معاملہ تھا اور اس میں جو ہے ایک گھر سے کچھ ریکووری ہوئی ہے جس کو لے کر سرکشابل جہاں سے لوڑ چکے ہیں اور ابھی اس کی سفیل آنی باقی ہے کہ کتنا یہاں سے کیش ملا ہے کیونکہ نارکو ٹیوریزم کو لے کر جو ایک وقتی ہاں پر محمد سفیر جو پولیس کے ہاتھ چڑھا ہوا تھا آج پولیس کو ساتھ لائی تھی اور اس کے گھر سے یہ برامد کی گئی ہے پنی شرمان نیزر نے رکھ